بات کرتے ہیں سابق وزیر داخلہ کی جو جوش میں ہوش کھو بیٹھے سرفراز بکٹی کو شیخ رشید کا انجام یاد دلا دیا گیا ترجمان نون لیگ نے نگران وزیر داخلہ کا بیان کو حد سے تجاوز قرار دے دی بلکی سیاست میں گرمہ گرمی نون لیگ کو سرفراز بکٹی آمنے سامنے انٹرویو میں نگران وزیر داخلہ نے کہا نواز شریف کی وطن بابسی پر گرفتاری کے لیے تیار ہیں نواز شریف کو عدالت سے زمانت نہ ملی تو گرفتار کریں گے سرفراز بکٹی بولے برس سگیر کا ایک ہی لیڈر ہے جو گرفتاری سے ڈرتا ہے ایک ملزم آتا ہے اور وہ جہاز سے اترتا ہے اور جہاز سے لے کر اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی اگر وہ ان کو کوٹ کی طرف سے زمانت نہیں ملتی ہے تو ان کو آریسٹ کرنا اور وہ تو میرا خیال ہے وہ خود بھی آریسٹ ہونا ہی چاہیں گے کیونکہ وہ ایک دفعہ تو آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی ان کو معلوم تھا کہ میں آریسٹ ہو رہا ہوں تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود ہی آریسٹ ہونے آگئے تھے وہ برسگیر کے ایک ہی لیڈر ہے جو آریسٹ ہونے سے گھبراتے نون لیگی رہنماؤں نے بیان پر وزرداخلہ کو آڑے ہاتھوں لیا نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناولہ نے کھری کھری سنا دی مولے سرفراس بکٹی بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں وہ نواز شریف کے فکر میں دبلے نہ ہوں اپنا کام کریں نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے ماریو مون اگزیب نے بھی سرفراس بکٹی پر سیاسی تیر بھرسائے نواز شریف نے کہا نواز شریف نے ائرپورٹ سے کہا جانا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو ائرپورٹ سے کہا جانا ہے یہ نواز شریف اور عوام کا فیصلہ ہوگا نواز شریف سے انتقام اور دشمنی لیتے لیتے ملک کا ہر شوبہ برباد کر دیا جس کورسی پہ تھوڑی مدت کے لیے بیچے ہیں اسے تاہیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں نگران وزیر داخلہ سرفراس بکٹی نے انٹرویو میں چیئرمن پیچائی کو عدالت کی جارلنگ قرار دے دیا جہاں وہ کئی کیسز میں رلیف لے چکے ریاست نے ہمیشہ ماں کا کردار ادا کیا پہلی مرتبہ باپ کا کردار ادا کر رہی ہے